میں بلاخر ہمیں دیکھنے کو مل ہی گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو آنے والا مرحلہ ہے وہ اس حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنجنگ ثابت ہونے والا ہے معیشت کے کانٹیکسٹ میں بہت شکریہ آپ کا لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے پاکستان کی معیشت کو بری طرح تباہ و برباد کر دیا گیا ہے اگر ہم عوام کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ اٹھائیس اشاریہ چار فیصد ہے جبکہ بھارت میں یہ چھ فیصد ہے اس کا مطلب یہ کہ ہماری مہنگائی تقریباً پانچ گناہ ہے سری لنکا میں سالے چار فیصد ہے اس کا مطلب یہ کہ سری لنکا سے ہماری تقریباً سات گناہ ہے لیکن اگر آپ معیشت کی شرنمو کو دیکھیں معیشت کیسے ترقی کر رہی ہے تو بھارت کی شرنمو ساڑھے چھے ہے ہماری دو ڈھائی کے تقریب ہے یعنی ہم بھارت سے ایک تہائی مہنگائی کیا ہی گناہ زیادہ شرنمو سست اس وقت پاکستان میں گیارہ کروڑ یعنی یہ سو دس ملین افراد ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے زدگی بسر کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے خاندان کو اپنے بچوں کو پید بھر کر مناسب رضا نہیں کھلا سکتے ان کے بچے لاغر ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں اور ایک عالمی ریپورٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو پانچ سال سے کم عمر کے بچے ہیں عمر کے لحاظ سے ان کا خط کم ہوتا ہے اور خط کے لحاظ سے ان کا وزن کم ہوتا ہے تو کمزور ہیں اور پھر آپ ان کو تعلیم بھی نہیں دے رہے ہیں چھبیس ملین بچے ہمارے اسے ہیں پھر آپ درست فرماریں جن جن فیکٹرز پہ آپ روشنی ڈال رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے سیاست دانوں کے منشوروں میں سولیوشنز بھی بھی نہیں زیادہ ہے اور بے تاشام فرزے لے کے گزارہ کرنا چاہ رہے ہیں جس کی سخت شرائط ہوں گی جس کے لئے پیٹرول کے درست بڑھیں گے بجلی کے درست بڑھیں گے گیس کے درست بڑھیں گے ترقیاتی خراجات کم رکھے جائیں گے سالین کا بجٹ کم رکھا جائے گا سہت کا بجٹ کم رکھا جائے گا یعنی بیمہ علاج مالجہ نہیں ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو ہزار اسی تک دو زیرو ایٹ زیرو تک پاکستان کا ہر بچے اسکول نہیں جا رہا ہوگا جبکہ پہلے باہدہ کیا تھا اس لیے حکومت ہونے کے دو ہزار پدرے تک ہر بچے اسکول جائے گا اب یہ کہتے ہیں دو ہزار انتنس تک نہیں چلا جائے گا اچھا ڈاکٹر شاہد ایک ایک سوال کرنے کی جائزت بھی جائے گا اچھا ڈاکٹر شاہد لیکن یہ سیاست دانوں کے منشور جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اسی میں وہ سولیوشنز بھی تو دے رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ وہ اس بار امپلیمنٹ کرانے کی پوری پوری کوشش کریں گے جس میں تنخائیں ڈبل کرنا ہے تین سو افی یونٹ بجلی مفت فرام کرنا ہے تو اس سے کیا ہم کوئی بھی امید نہ لگائیں آپ کو پھر بھی مہنگائی بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے اور جو عام آدمی ہے اس کی مشکلات میں اضافہ آپ کو نظر آ رہے ہیں دیکھئے میں تو وہ بات کرتا ہوں جو کے سامنے نظر آ رہی ہے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پشلے پندرہ بیس سال آپ دیکھ لیں جو وائدے انہوں نے تحرینی طور پر کیے تھے انتخابی منشور میں کیے تھے وہ کسی پارٹی نے پورے نہیں کیے انہوں نے بھی کوئی وائدہ پورا نہیں کیا بلکہ اس کا الٹا کیا وائدے کی پوزیشن یہ ہے کہ جب آپ ٹیکسوں کی وصولی کا ایک حدف رکھ رہے ہیں بہت احتیاط سے میں بات کر رہا ہوں تاکہ بات جو لوگ آپ کے پروگرم دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ جائیں آپ ٹیکسوں کی وصولی کا جو حدف رکھ رہے ہیں اس میں صوبوں کو حصہ چلا جائے گا این ایس ای وارڈ کے تحت اس کے بعد جو رقم بچتی ہے اس سے تو جو ہمیں قرضوں پر سود دینا ہے وہ بھی پورا ادا نہیں ہوتا تو دفعہ پورا ملک جو چلے گا وہ قرضوں پر چلے گا تو کیا ہم سمجھتے ہی ہیں کہ ہر چیز قرضے پر چلا کے ہم عوام کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں گے یہ میں ملک کی قرضوں کی بات کر رہا ہوں یہ آپ کے سوال کے جواب میں لیکن ڈاک صاحب اگر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ صوبوں کو حصہ چلا جائے گا تو عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں جس میں تعلیم ہے صحت ہے سیوک فیسلٹیز ہیں وہ تو بہرحال صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے اگر یہ پیسہ صوبوں کے پاس جاتا ہے تو پھر اگر یہ عوام کی بنیادی مسائل حل کرنا تو فیڈرل گورنمنٹ سے زیادہ تو پروونسل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ ڈائی کروڑ سے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا تو معاملہ نہیں ہے یہ تو صوبائی حکومتوں کے معاملات ہیں تو اس سلسلے میں ہم کیوں نہیں دیکھ پاتے کہ صوبائی حکومتیں وہ پرفارم کریں کیونکہ اٹھارویں ترمیم کو پاس کی ہوئے ہمیں عرصہ ہو گیا ہے عرصہ ہو گیا ہے جی لیکن آپ نے ایک بہت ضروری بات کی ہے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے